بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین اکرام پاکستان نے چپکے سے اپنے دشمنوں پر بڑا وار کر دیا نفاعی سنت میں ایک اور بڑی کامیابی حاصل کر دی گئی پاکستان نے چین اور سویڈن سے ایسے جدید ترین تیاروں کو خرید لیا جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے دشمن ملک بھارت کی جاسوسی کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہیں جبکہ ان تیاروں پر نصف ریڈار سسٹم کی رینج اسرائیل کے لیے بھی بڑا خطرہ بن چکی ہے سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان نے ان تیاروں کو کیوں خریدا اور کیسے پاکستان کے ان جدید ترین فائٹے جیٹس نے بھارت اور سیونی ریاست اسرائیل کے پاکستان مخالف ناپاک آزائم کو خاک میں ملا کر رکھ دیا اس قبر کی تفصیل دینے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے کہ پاکستان کا دفاع کس قدر مضبوط بنایا جا چکا ہے اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو مکمل اور جامع معلومات مل سکیں تو آئیے ناظرین چال کر مولک ترین جنگی تیاروں کی سلائٹوں کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین اکرام رب عظیم کے فضل و کرم سے پاک فوج کام وسائل ہونے کے باوجود بہترین دفاعی سلائٹوں کی حامل رہی ہے اور دنیا بھی اس بات سے با خوبی واقف ہے امریکہ جیسا طاقتور ملک بھی پاکستان کی افواج کی تعریفیں کرتا ہے تاہم وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک فوج کی اعلیٰ قیادت ایسے فیصلے لیتی ہے جس سے دشمن ملک کے نینٹیں حرام ہو سکیں ایک ایسا ہی بڑا فیصلہ کچھ عرصہ قبل لیا گیا جس کے بعد سے دشمن ملک پر پاک فوج کی حیبت تاری ہو چکی ہے اور اب اس فیصلے پر عمل درامند کرتے ہوئے پاک فضائیہ کو مضبوط بنا دیا کیا ہے دوستو پاکستان نے جدید ترین ریڈار سسٹم سے لیت تین نئے تیارے کریدنے کے لیے معایدہ کر لیا جن تیاروں کی رینج اس قدر زیادہ ہے کہ صرف دو ہی تیارے پورے پاکستان کو کور کر سکتے ہیں دفاعی ماہرین کے مطابق جدید ترین جنگوں کے دوران زمین اور فضاء میں پرواز کرنے والے سرولیس کا نظام فضائی دفاعی کاروائیوں کے لیے ایک سازگار محول کو تیار کرتا ہے جسے عام زبان میں ائر سرولیس سسٹم بھی کہتے ہیں اور اس کی مدد سے کسی بھی ملک کی فضائیہ حملے کرتی ہے یا پھر حملوں کو روکنے کے لیے کاروائی کی جاتی ہے فضاء میں پرواز کرتا ہوا سرولیس کا یہ نظام جسے مقتصر اویکس یعنی کے ائر بور وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم کہا جاتا ہے اس سسٹم کو ایسی جکوں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں زمین سے کاروائی ممکن نہ ہو موجودہ حالات میں جب پاکستان پر چاروں سمت سے یلگار جاری ہے اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان ائر فوس نے سرولیس سسٹم سے لیس اویکس تیارے خریدنے کے لیے معایدہ کر لیا ناظرین اکرام اویکس نامی ٹیکنوجی سے لیس ایک تیارہ پاکستان نے نومبر 2010 میں خریدا تھا تاہم یہ تیارہ پورے پاکستان کی فضائی نگرانی کرنے کے لیے ناکافی ہے جس کی وجہ سے پاکستان نے سویڈن اور چائنہ سے مزید ایسے تیارے خریدنے کے لیے معایدہ کر لیا اور بعض وجوہات کی بنا پر ان تیاروں کی ترسیل میں تاخیر ہوئی لیکن آپ کی بار خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان نے سویڈن سے مزید تین ساب دو تھازن تیارے خرید لیے ہیں اور یہ تیارے ائر سرولیس سسٹم سے لیس ہیں جبکہ پاکستان نے چائنہ سے ایک قدر زیڈ ڈی کے زیرو تھری نامی جنگی تیارہ تقریباً تین سال قبل خریدا تھا اور یہ تیارہ بھی اویکس ٹیکنولوجی سے مزید ہے سویڈن سے ہونے والا حالیہ معایدہ اور تیاروں کی ترسیل نے پاکستان کے دشمن ممالک پر ایک ایٹم بام گرا دیا ہے اور بارہ سمیت اسرائیل میں اس خبر کو لے کر شدید خوف و حیراث پایا جا رہا ہے کیونکہ ساب 2000 نامی جنگی تیارے کی خصوصیات کسی بھی ملک دشمن کو خوف زدہ کرنے کے لیے کافی ہیں دراصل اویکس مخفف ہے ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم کا چاند سال پہلے تک جب ریڈار زمین پر موجود تھے تو ان کی موبلائزیشن اور رینج مادود تھی تہم جب سے جدید ٹیکنولوجی نے ریڈار کو جہاز پر لگا کر ہوا میں اڑایا ہے تب سے دفاعی سانٹ کو نئے آسمان میسر آ چکے ہیں یہاں آپ کو ساب 2000 کی چاند ایک اہم خصوصیات سے آگاہ کرتے چلیں سب سے پہلے ہم ساب 2000 کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیں گے پہلا پلیٹ فارم اور دوسرے کو ریڈار کہتے ہیں دوستو پلیٹ فارم وہ تیارہ ہے جس پر ریڈار کو نسک کیا جاتا ہے جیسے امریکہ نے ای ٹو ریڈار کو بوائنگ 707 پر فٹ کیا ہے ترکی نے اری آئی کو بوائنگ 703 اور چین کی جانب سے جے 2000 کو آئی آل 76 جہازوں پر نسک کیا گیا پلیٹ فارم کوئی بھی ہو جو کہ ریڈار پر نسک کرنے کے لیے موضوع ہو پاکستان نے اس کے لیے ساب 2000 تیاروں کو چنا یہ تیارہ ٹربو پاپولر انجن کی مدد سے چلتا ہے ویکس انجن کی مدد سے اس تیارے کو زیادہ دیر تک فضاء میں رکھا جا سکتا ہے اور اس کی فلائٹ کا خرچ بھی کم ہے اور پاکستان کو پابندیوں کا خطرہ بھی نہیں سویڈن کی کمپنی ساب سے یہ جہاز کریتنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کیری آئی ریڈار بھی سویڈن کا تیار کرتا ہے اس طرح پاکستان کئی مشکلوں سے بچ گیا بھارت کے روسی تیارہ آئی آل 76 پر اسرائیلی فالکن ریڈار کو نصب کرنے میں کتنی دکھتے ہوئی تھی پاکستان نے ایک ہی ملک کا سسٹم چنا ساب کمپنی کا یہ تیارہ 65 کلومیٹر فری گھنٹا کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے اس تیارے کو اڑانے کے لیے دو پائلٹ کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ یہ 69 سواریوں والا تیارہ ہے اس میں سے سیٹیں نکال دی جاتی ہیں اور اس کے اندر ویکس کا نظام نصب کر کے کنٹرول روم بنا دیا جاتا ہے اس تیارے کی لمبائی 90 فٹ ہے اور اس کا وزن 14 ٹن کے قریب ہے یہ 31,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے اور اب تک اس جیسے 60 جہاز بنائے جا چکے ہیں اب آتے ہیں آرین آمی ٹیکنولوجی کی جانب دوستو یہ ایک ریڈار سسٹم ہے جو 300 ڈگری ایریا کو اپنی نگاہوں میں قید رکھتا ہے اور دوستو یہ پروجیکٹ بھی حساب کمپنی کا ہے اس کا ریڈار اے ای ایس اے سلائیتوں کا حمل ہے یعنی کہ ایکٹیف فیسٹ ایری ریڈار جس میں اسٹیلس ٹرانسمیشن کی کیپابیلٹی اور جدید ترین جیمنگ سسٹم موجود ہے اس کے علاوہ انٹی جیمنگ سلائیت بھی موجود ہے جو کہ زمین اور سطح سمندے پر مختلف موڈ میں کام کر سکتا ہے اور اس میں ڈیٹا سکسٹین کی کیپابیلٹی بھی موجود ہے جو کہ یورپیان اور امریکی جہازوں اور شپس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتی ہے ناظرین اکرام اویکس پاکستان کے سبھی لڑاکہ تیاروں سے ڈیٹا لنگ کے ذریعے منسلک ہوتے ہیں اس طرح یہ لنگ سکسٹین کے حمل میزائلوں کو بھی ڈیٹا ٹرانسور کر سکتا ہے اس کے پروں پر درجنوں ایویونک سسٹم ناصب ہیں اس کے ریڈار کی رینج ایک ہزار کلومیٹر ہے اور یہ پینسٹھ ہزار فیٹ کی بلندی تک کے ٹارگٹ کو دیکھ سکتا ہے یہ نہ صرف آنے والے میزائلوں تیاروں اور ہیلیکاپٹرز کے علاوہ آپ دوزوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے بلکہ ان کے متعلق کئی طرح کی معلومات جیسا کہ ٹائپ رفتار اور دوسری معلومات بھی دیتا ہے اس کے آپریٹر ایک ہی جہاز سے ایک ہزار کلومیٹر کے سرکل میں ہونے والے دشمن کی نکلو حرکت کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور گھنٹوں تک یہ تیارہ فضاء میں رہ سکتا ہے ویکس نہ صرف اپنے لڑاکہ تیاروں کو دور تک کا ڈیٹا مہیا کرتا ہے بلکہ دشمن کے آنے والے جہازوں اور میزائلوں کے علاوہ ہیلیکاپٹرز کی تفصیل بھی مہیا کرتا ہے اس کے علاوہ زمینی ریڈار اور ائر ہیڈکوائٹر سے بھی منسلک ہو سکتا ہے پاکستان نے مجبوراً ان صلاحیتوں کے حمل مہنگے تیاروں کو خریدنے کے لیے سودا کیا کیونکہ جب انڈیا نے فالکن تیاروں کی ڈیل کی تو پاکستان کے پاس سوائے اویکس تیاروں کی خریداری کے کوئی دوسرا راستہ نہ رہا جون دو ہزار تیرہ میں امریکہ اور اسرائیل کے بنے فالکن ویکس کا سودا اسرائیل اور انڈیا کے درمیان تیپ آیا جو کہ روسی جہازوں پر نصب ہونا تھا پاکستان نے سوائے سمی کر کاس افیکٹی سسٹم کو چنا جو کہ فالکن سے زیادہ رینج کا حمل ہو اور پاکستان کے فرانٹ لائن تیاروں سے کنیکٹ ہو سکے اور فضائی حدود پر نظر رکھ سکے ان خصوصیات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سابٹو تھازن پاکستان کے لیے کس قدر مفید ہے چیند ایک پاکستانی ڈیفائی سے زیادہ کاروں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سویڈن سے خریدے گئے سابٹو تھازن اور چین سے خریدے گئے اویکس تیارے پاکستان میں رہتے ہوئے نہ صرف بھارت کی جاسوسی کر سکتے ہیں فالکن کی رینج اسرائیل تک جا سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو حالیہ ملنے والے تیاروں کے بعد بھارت اور اسرائیل پاکستان سے شدید خوف ردہ ہیں یہ تو معزز دوستو آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار نیچے کمٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا ناظرین اکرام ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور نیچے کمٹ بوکس میں پاک آرمی زندہ بار پاکستان پاہندہ بار کے ساتھ اپنے گمنام ہیڈرز کو اسلام ضرور کمٹ کیجئے گا ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نکے پان